موسیقی ایسے کہے دیکھے گا رمیز پلیز ابھی جاو یہاں سے کیا ہوا مجھے بتاو سی I say just leave me alone Please رمیز Please Fine کیا ہوا کچھ نہیں تمہارا سارا غرور مٹی میں نہ ملا دیا تو سکندر خان نام نہیں میا مریم سکندر ہمارے محسن ہے خیریت نائے کیا ہوا ہے یار وہ سکندر سکندر اس نے پھر کچھ کیا ہے نائے لیکن وہ کمرات میری گھر آیا تھا سکندر تمہارے گھر پہنچ گیا وہ کیسے وہ اچھلی کلبو پہ کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا تھا اور سکندر نے ان کی جان بچائی ہوں کو گھر تک چھوڑنے آیا امکل ابھی ٹھیک تو ہے نا شکر ویسے یار یہ اتفاقیہ بات ہے اس میں کوئی اتنی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے میں جانتی ہوں گل اس میں پریشانی کی بات ہے میرا سوال یہ ہے کہ سکندر ابو کی آفیس کے باہر گھر کیا رہا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے گزر رہا ہو چلو مان لیتے ہیں کہ وہ اتفاقین وہاں سے گزر رہا ہے لیکن اس سے کیسے پتا چلا کہ گولی چل گئی ہے اور اب بھاگ کے کسی کی جان بچانی ہے گولی چلنے کی آواز بھی ہوتی ہے ہاں لیکن اس آواز کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ کسی کی جان بچائی جائے یہ تو تم بال کی خال اتارنے لگ جاتی ہو کون کسی کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے فرض کرو اگر گولی سکندر کو لگ جاتی تو گولی کوئی کوریر والا تھوڑی ہے کہ لگنے سے پہلے پوچھے کہ بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے اور کیا میں درست بندے کو لگنے لگی ہوں شکر کرو خدا کا کہ کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن گول یار لیکن میکن کچھ نہیں مسئلہ یہ نہیں کہ سکندر نے کیا کیا تمہارا پروبلم یہ کہ وہ تمہارے گھر تک آ چکا ہے یہ بات تو وہ خود ہی ثابت کر چکا ہے کہ وہ بلکل اچھا انسان نہیں ہے